اسلام علیکم ناظرین اکرام اڈیالا جیل سے ایک بڑی اہم خبر ہے عمران خان اور الیکشن کمیشن کے ممبران کا آمنہ سامنا ہوا ہے اور عمران خان نے آج بڑی کھری کھری الیکشن کمیشن کے ممبران کو سنائی ہے اور دوسرے نمبر پہ الیکشن کمیشن نے آج ایک بڑا اہم اعلان کر دیا اور پولیس کی جو نفری لگانی الیکشن کے اوپر اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر آئی ہے اور اب باتیں یہ چل پڑی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہانہ بنایا جائے اور جو الیکشن ہیں ان کو تخیر کا شکار کر دیا جائے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آٹھ فروری کی طریق کو پتھر پہ لکیر قرار دے دیا ہے اب آپ بتائیں کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے عمران خان کی مقبولیت اس کا توڑ ابھی تک نہیں نکلا عمران خان کی مقبولیت ہر آئے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس کے اندر یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا آٹھ فروری کو پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اگر آٹھ فروری کو پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کینڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا ووٹ کس پارٹی کو ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کو پاکستان مسلم لیگ نون کو یا پیپس پارٹی کو یا کسی اور جماعت کو یہ آپ نے ضرور بتانا ہے اسی حوالے سے ایک اور بڑی اہم خبر ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے سوشل مڈیا کے اوپر ایک سروے رپورٹ جاری کیا سوشل مڈیا کا دور ہے اور ہمیشہ کی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جھوٹ بولا نہیں جا سکتا کیونکہ جھوٹ پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ ایک جھوٹا سروے آیا ہے اب وہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں شیئر کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں لیکن سب سے پہلے جو آج عمران خان کی الیکشن کمیشن کے ممران سے جو گفتگو ہوئی ہے اور بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آج عمران خان اور فواد چودری کے اوپر فرد جرم آئید ہونی تھی تو الیکشن کمیشن کے ممران گئے ہیں ڈیالا جین وہ فرد جرم آئید کرنے کے لیے تو عمران خان نے کہا کہ آپ لوگ کر کے رہے ہیں یا یہ کیس آپ کے لیے اہم ہے یا پھر جو بائیس کروڑ لوگوں کا الیکشن ہونا وہ آپ کے لیے اہم ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو یہ کہہ چکی ہے کہ ایک طرف تو آپ نے الیکشن کروانے اور دوسری طرف آپ ڈیالا جیل کے اندر جا کے ساماتے کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اہم کام کیا کیا وہ ساماتے زیادہ ہیں نا یا الیکشن زیادہ ہم ہے تو عمران خان نے کہا کہ آپ ہمیں آگے ڈیٹ دے تو تین جنوری کی ڈیٹ دے دی گئی ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ آپ دھیان دے الیکشن کے اوپر جو آپ کا اصلی کام ہے کیونکہ بائیس کروڑ لوگوں کا یہ حق ہے کہ آپ لوگ ساف اور شفاف انتخابات کروائیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا آج ایک بڑا اہم موقف سامنے آیا انہوں نے کہا جی عدالتوں کی مداخلت کی وجہ سے عام انتخابات کروانا مشکل ہوتا جا رہا ہے اب عدالتوں کی مداخلت کیا ہوئی ہے عدالتوں کی مداخلت یہ ہوئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو الیکشن کمیشن اف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا کہ بلے کا نشان طریقہ انصاف سے واپس لیا جائے اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ نے موطل کر دیا تھا اور موطل اس وجہ سے کیا تھا کہ جسٹس کامران حیات صاحب انہوں نے دو سوال پوچھے تھے اور دونوں سوالوں کا جواب نہیں دے سکا تھا الیکشن کمیشن اف پاکستان پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان طریقہ انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جواب الیکشن کمیشن نہیں دے سکا تھا اور پھر یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن اف پاکستان کسی پارٹی کو الیکشن کروانے کا انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا کہتا ہے وہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیتی ہے اور اپنے پیپر سبمٹ کر دیتی ہے تو کیا اس کے اوپر الیکشن کمیشن اف پاکستان کو اس طرح کی ایکشن لے سکتا ہے کہ ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے اور یہ سوال بھی پوچھا کہ آپ نے الیکشن شڈول اناؤنس کر دیا ہے اور الیکشن شڈول اناؤنس کرنے کے بعد آپ کس طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان واپس لے سکتے ہیں اور جات صاحب نے یہ سوال بھی پوچھا کہ اگر آپ اس وقت نون لیگ یا پیپرس پارٹی سے ان کا شیر کا نشان یا تیر کا نشان واپس لے لیں تو بتائیں کیا صورتحال ہوگی تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن اف پاکستان کے وکیل اور جو اڈیشنل اٹورنی جنرل ہیں وہ دونوں خموش ہوگے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا اسی وجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کرتے ہیں اور جو بلے کا نشان ہے وہ پاکستان تریقین صاحب کو واپس دے دیا جائے اور نو جنوری تیک انہوں نے سماعت ملتوی کی تھی اب نو جنوری کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک ڈوینل بینچ بنائیں گے جس میں دو جج ساہبان ہوں گے اور اس کیس کا جو فائنل فیصلہ وہ فیصلہ کیا جائے گا اس کے بعد ایک اور خبر ہے جی وہ خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر یہ بتایا گیا جی پولیس کی نفری بڑی کم ہے اور پنجاب میں بھی پولیس کی نفری بڑی کم ہے الیکشن کروانے کے لیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور اب خبریں یہ پھیر رہی ہیں کہ یہ اشارہ اس طرف کہ بھئی الیکشن جو ہے وہ اور ڈیلے ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنورل سید آسمونیر صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے دو چار دن کو الیکشن آگے پیچھے ہو جائیں لیکن الیکشن ہوں گے ضرور اور سپریم کورٹ و پاکستان نے آٹھ فروری کی تاریخ کو پتھر پہ لکیر کہا ہوا ہے کہ جی الیکشن آٹھ فروری کو ہر صورت ہوں گے اب ہو سکتا ہے لیکن ایک بڑی اہم چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے جی پنجاب کے اندر رفری پوری نہیں ہے تو اس کا ایک بڑا آسان سا حال ہے آپ ایک دن رکھیں کہ ایک دن ایک صبح کے اندر الیکشن کروالیں اگلے دن دوسرے صبح کے اندر الیکشن کروالیں اگلے دن سندھ میں کروالیں لیکن الیکشن سے بھاگنا یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوگا آگے آجے عمران خان نے سندھ کے حوالے سے ایک بڑا اہم پیغام بیجا ہے عمران خان کے وکیل نے کہا کہ بانی چیئرمین پاکستان طریقہ انصاف عمران خان نے سندھ کے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام بیجا ہے یہ کہا ہے کہ سندھ کے باشاور نوجوانوں اگر اس بار آپ نے دھاندلی کو روک لیا تو پاکستان طریقہ انصاف سندھ سے ہار ہی نہیں سکتی اور یہ بھی کہا کہ سندھ میں نوجوانوں اور نئے چہروں کو پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ دیا جائے گا اس سے آگے آجے جی وہ سروے والی بات آپ کو بتاتا ہوں جو پاکستان مسلملی قنون نے ایک سروے جاری کیا یہ ہماری بڑی مقبولیت ہے لیکن ایک اور بھی چھوٹی سی چیز ہے وہ ہے عثمان ڈار کی والدہ کا سوشل مڈیا کے اوپر آج ایک اہم پیغام انہوں نے کہا جیے السلام علیکم پاکستان اور سیال کورٹ کے عظیم شہریوں میں رہانہ امتیاز ڈار آج سے سوشل مڈیا کے ذریعے آپ سے رابطہ شروع کر رہی ہوں مجھے خوشی ہے کہ میرے شہر کے غیرت مند لوگوں نے مشکل ترین وقت میں میرا ساتھ دے کر ظلم اور نانصافی کے خلاف آواز بلند کی آج سے ہمارا یہ رشتہ مزید مضبوط ہوگا انہوں نے ٹوٹر اکاؤنٹ بنایا ہے اور آج انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے آگے آجیں جی جو اہم بات ہے یہ آپ کو ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا پاکستان کی پسندیدہ سیاسی شخصیت کون پہلے نمبر پہ 63 فیصد پہ نواز شریف دوسرے نمبر پہ 57 فیصد پہ شباز شریف تیسرے نمبر پہ 50 فیصد پہ مریان واد چوتھے نمبر پہ عمران خان 45 فیصد پہ اور پانچھے نمبر پہ بلاول بھٹو زرداری 21 فیصد پہ آگے آجیں جی ہینا پرویز بٹ سابا نے بھی ایک اور بھی ہوا اسی کمپنی نے کیا کہ سیاست کے مدان میں سب سے مقبول خاتون لیڈر کون ہے پچاس فیصد پہ مریم نواز اور ادر سات فیصد یہ پچاس اور سات یہ تو ستاون ہو گیا نا جی باقی جو بچتے ہیں ستاون اور تین 60 اور 40 فیصد جو باقی لوگ ہیں انہوں نے کس کو سپورٹ کرنا یہ بھی بتا دیں بہرحال میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں دو خواتین رہنماؤں کو رکھا جائے مریم نواز اور سنم جوید تو آپ کس کو سپورٹ کریں گے کومنٹ باکس کے اندر آپ نے یہ لاس بھی بتانا ہے اب آج آتے ہیں کہ یہ سرویہ کس کمپنی نے کیا ہے تو اس کمپنی کا نام ہے جی سینٹر فور پبلک اپینین ریسرچ اور نیچے ان کی ٹیگ لائن ہے اور اس میں بی آنڈ کے سپیلنگ تک غلط لکھیا ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں بی وائ او این ڈی یہ سپیلنگ غلط لکھیا ہوئے ہیں تو یہ انہوں نے سرویہ جاری کیا ہے تو تھوڑی سی اور ریسرچ بھی کیا لوگوں نے تو پتہ یہ لگا کہ یہ جو ادارہ ہے اس ادارے کی ویب سیٹ بنی ہے دوزار تائیس کے اندر اور دوزار پچیس میں یہ ویب سیٹ ایکسپائر ہو جائے گی یعنی کی ایکسپائری ڈیٹا ڈومین کی یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہم وہ ذرا اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں ہاں ایک کام اگر ہو جائے تو لوگ ضرور مانیں گے کہ حبیب اکرم سرویہ کریں اور اس میں آپ کی مقبولیت اوپر ہو یا ریپبلک پولیسی تھنگ ٹینک جنہوں نے تھرو آؤٹ وہ پنجاب کا ہر حلکے کا بھی وہ کر رہے ہیں سرویہ جا کے وہ آپ کے بارے میں کہیں یا کوئی اور مستند ادارہ کہیں باہر سے کوئی انٹرنیشنل ادارہ کہہ دے تو لوگ مان لیں گے لیکن جس طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے لوگ اس چیز کو نہیں مانیں گے لیکن پھر بھی پھر بھی ایک کام کریں لوگ جو ہیں نا وہ مان لیں گے آپ کو وہ ایک کام کریں آپ میرا یہ مشورہ آپ یقین کریں میرا مقلسانہ مشورہ ہے یہ پاکستان مسلمی قنون کو کہ ایک کام کر لیں وہ کام یہ کریں کہ نواز شریف صاحب ایک بیان جاری کریں نواز شریف صاحب بیان یہ جاری کریں کہ میں عمران خان جہاں سے کہے گا میں عمران خان کا مقابلہ کروں گا یہ کہیں یہ نواز شریف بیان دیں مریم نواز صاحبہ بیان دیں مریم نواز صاحبہ یہ کہیں کہ پاکستان طریقین صاحب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنم جوید مریم نواز کو ہرا دے گی تو مریم نواز صاحبہ یہ بیان جاری کریں کہ جس سلکے سے سنم جوید کھڑی ہوگی میں بھی ادھر سے کھڑی ہوں گی میں دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ میرسیج جیتی ہے کیونکہ ہماری مقبولیہ زیادہ ہے اس طرح کے مطابق تو یہ بیان آپ لوگ جاری کریں یعنی کہ دل گردہ ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ مقابلہ میدان کے اندر ہونا چاہیے تو آپ یہ کریں ضرور کریں اور آپ یقین کریں آپ کا ووڈ بینک بڑھے گا یہ میرا مشور آپ کو باقی آپ کی مرضی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام پاکستان کے دارے پایدہ بات